اسلام علیکم جی آپ کا نام جی شاہد علی کیا پڑھ رہے ہیں آپ میں کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں آپ کا نام اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں شیئر بزیر کمپیوٹر سائنس پارٹس تعلق پتہ ہوں چلے دونوں کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آج آپ سے اسی ریلیٹڈ ہی بات کریں گے کہ جو مجودہ دور ہے اس میں پاکستان کی ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے دنیا کے باقی ممالک کی ایجوکیشن سے کمپیوٹر کیا جائے تو کہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں سر ہم بہت پیچھے بیکڈور پر سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت پیچھے ہے ابھی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے ابھی ہم جسٹ وہی جو ہوتا ہے نا پرانے دور کی کتابیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سلیبس ہمارا سلیبس بھی وہی پرانا جو ابھی تک چینج پتہ نہیں کتنے سالوں سے چینج بھی نہیں ہوا وہی انگلیج میں دیکھ لیں جائے مسٹر چپس چل رہا ہے وہ کتنے دور سے چل رہا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہیے ایجوکیشن سسٹم میں اچھی چیزیں لے کے آنے چاہیے نیو بکس لے کے آنے چاہیے جو جدید ٹیکنالوجی پر بیس ہیں ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کے آنا چاہیے بلکل آپ نے بات صحیح کی یہ تو کریکلم کے اندر چینجنگ آپ بہت رہے ہیں کہ ہونی چاہیے ساتھ ساتھ لیبز بھی ہماری جو ورلڈ کلاس ہونی چاہیے مجھے تو پتہ چلا ہے کہ جو ہماری جو زیادہ تر پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں کئی تو یونیورسٹی ایسی ہیں ان کے اندر لیب بھی نہیں ہے لیب چلتی بھی نہیں ہے لیب چلتی بھی نہیں ہے ایسی بھی لیبز ہیں جو بس رکھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ اور چل بھی نہیں رہی میں یونیورسٹیز کا نام تو نہیں لوں گا بٹ ان کو چینج کرنا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک سی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے یا آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک بچے کے پاس اگر خود کا لیپ ٹاپ ہوگا تو وہ کام کر سکتا ہے اگر تو وہ یونیورسٹیز کے پاس افورڈیبل ہی نہیں ہے لیپ ٹاپ افورڈیبل ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پہ کام کرے گا وہ کیسے کرے گا وہ تو پرشان ہو جائے گا یونیورسٹی میں ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی میں کوئی امیر گھر سے آیا اور اس کے پاس ساری فیسیلٹیز ہوں اس کو محنت کرنی پڑتی ہے پھر اگر ایسے ہو یونیورسٹی کی لیب اچھی ہو تو وہ اپنا سارا کام جا کے وہاں پہ لیب میں کرے اور اب آ جائے تو ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں لیبز اچھی کرنی چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹس کو اور اپنی جو جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے جو جو تعلیم کے بیس پہ ہوتی ہیں فیسیلٹیز جو ہیں وہ پروائیڈ ہونی چاہیے اس کے ساتھ جیسے کہ اب کوئی بھی ڈگری جس کسی سٹوڈنٹ کی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں اگلا جو مرحلہ آ جاتا ہے اس کی جوب کا ہوتا ہے کہ جوب اپرچونٹیز بھی اتنی خاص نہیں ہے پاکستان کے اندر تو اس چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یا آپ اپنے بارے میں یا جو اوورال جو سٹوڈنٹ ہے جو جن کے ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کے فیچر کے بارے میں کیسے پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے ابھی ڈگری کی ہے وہ باہر لے ملک جب اپلائی کرتا ہے تو پاکستان کی ڈگری وہ اپروو بھی نہیں کرتے ابھی ایک اے ڈگری چل رہی ہے جس میں بریجنگ ہوتا ہے یعنی بی ای سی بچہ کر کے آتا ہے ای ڈی ایس جیسے کہ اب اس کا نام ہے ای ڈی ایس اسوسییٹ ڈگری پروگرام جسٹ اس کا نام چینج کیا ہے سلیبس وہی ہے اس کا اس اسوسییٹ اس لیے کہ اس کو فائی سمسٹر کے ساتھ اسوسییٹ کر کے اس کو ایٹ سمسٹر بنا دیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈگری باہر والے ایکسپٹی نہیں کر رہے کیونکہ باہر لے ملک میں جو ایکسپٹیبل ہے ڈگری ہے نا وہ ہے بی ایس کی ڈگری تو اس چیز پہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے ابھی موقع ہی نہیں ہے بچوں کے پاس کہ وہ کہاں پہ اب جاب آتی ہیں اے پانچ جاب آتی ہیں اس پہ لاکوں کی داداد میں اپلائی ہوتے ہیں ابھی آپ پی پی ایسی کے اسسٹنس کی جاب آئی تھی آپ اس کے دیکھ لے جا کے کہ کتنے بچوں نے اپلائی کیا ہوئے وہاں پہ جسٹ پانچ یا دس جاب تھی تو اتنا یعنی جب بیک ڈور پہ ہماری تعلیم ہوگی اور جاب نہیں ہوگی تو بچے کیا کریں گے جیسے کہ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ لاکوں کی داداد میں بندے باہر جا رہے ہیں وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں ان کو جاتے ہی جاب مل جاتی ہیں آفیس میں بٹھا دیا جاتا ہے ان کو وہی مزدوری جو یہاں پہ کرنی پڑتی ہے وہ وہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ وہ ڈالرز میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ کنورٹ ان کو تھوڑا یہ ہو جاتا ہے کہ اچھی انکم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیز پہ بھی بہتر رکھنا میں نے ایک ڈیوز بھی دیکھی تھی شاید میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ ایک جو خاکروب جو صفائی والے ہوتا ہے اس کی ویکنسی کے اندر بھی بہت سارے پڑے لکھے نوجوان آئے تھے کہ انہوں نے بولا کہ ہم صفائی کرنے کو تیار ہیں اگر ہمیں یہ جاب مل جائے درجہ چہارم کی جوبز آتی ہیں اس پہ سب سے زیادہ ماسٹر لیول کے بندے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ملتی نہیں ہے ان کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایم پی ایم میں نے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ان کو آل آؤٹ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے یہ علمیہ ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھیں کہ ایک ماسٹر لیول کا بندہ درجہ چہارم کی جوبز پہ اپلائی کر رہا ہے اس کو کیا ایسی مجبوری پڑی ہے درجہ چہارم سے مراد کیا ہے درجہ چہارم یہ ہوتا ہے کہ جو مالی ہو گیا مالی کی جوبز آتی ہیں سرکاری اداروں میں جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ ان کی جوبز آتی ہیں اس کو درجہ چہارم کی جوبز کہتے ہیں یعنی جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو درجہ چہارم کی جوبز ہوتی ہیں اس کے لیے ماسٹر جو بچے جینا نکی ہیں ماسٹر کے بندے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان جوبز سے تو جب جوبز کریئیٹ ہی نہیں ہوں گی ملک کے اندر تو یہ تعلیم یافتہ بندے کہاں پہ جائے گے یہ دپریشن کا شکار ہو کے ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دپریشن کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی جیسے اب میں خود ہوں ٹھیک ہے میں نے سیون سمسٹر کر لی اب ایٹ سمسٹر میں ہوں میں اب مجھے دپریشن کا شکار ہوں میں اس چیز میں کہ اب کیا کرنا ہے آگے چلو میرا تو گھر افورڈیبل ہے میں اگر امفل کر لوں گا اللہ پاک جوب دے گا اور محنت کر لوں گا ٹھیک ہے جو بندہ بہت مشکل سے آتا ہے جسٹ ماسٹر کرنا ہے اس کے بعد جوب گین کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو دھکے کھائے گا ادھر ادھر کبھی آپ جوبز کے لیے اپلائی کرتا ہے ایک بندہ اس کو اسلام آباد بلایا جاتا ہے اسلام آباد ایسے ہی آیا جا سکتا ہے ہزار روپے ہزار روپے لگ جاتے ہیں اس کے اگر وہ پانچ جوبز پہ بھی اپلائی کرے تو اس کے پاس اتنا بیک اپ نہیں رہتا کہ وہ نیکس جوبز پہ اپلائی کر سکے وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ فیسز میں کہاں سے لاؤں میں کیسے مطلب اس پہ اپلائی کروں وہ جو فیس ہوتی ہے اپلائی کرنے کی پی ایسی کی چھینسو روپے فیس ہے کافی بچے اس کے لیے بھی ڈپریشن رہتے ہیں ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کیسے اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے بعد مینج کرنا پڑتے ہیں بہت برے حالات ہیں بہت زیادہ برے حالات ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ماسٹر کرتا ہے اس کے پاس آپشن ہے یعنی وہ پتہ کیا کرتا ہے گرلز ہو گئی بوائز ہو گئے وہ پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں یا ہوم ٹویشن پڑھاتے ہیں تو ہوم ٹویشن ایک بچے ماسٹر لیول بندے کو کتنا پے کر لے گی دس سے بارہ ہزار پہ پرائیویٹ ادارہ کتنا پے کر لے گا پرائیویٹ تو خود کمانے کے لیے بیٹھے ہیں تو دس یا بارہ ہزار پے کر دیتے ہیں تو کیا آپ تو بی اونیسٹ آپ بتائیں کہ کیا دس بارہ ہزار سے گزارا ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا شہر کے اندر اور اوپر سے جو پھر مہنگائی حکومت کے حالات آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری حکومت آپس میں ہی لڑ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی نیشنل اسمبلی کے آپ ویڈیوز دیکھیں پھینکے جا رہے ہیں لوٹے پھینکے جا رہے ہیں گھڑیاں ایسے ہلائی جا رہی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے عوام کے لیے کوئی سوچ رہا ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہا کچھ بھی نہیں سوچ رہا اچھا اب اگر انڈیا کی اگر بات کی جائے انڈیا کے اندر دیکھیں ہم سے ایڈیوکیشن بھی ان کی بہت زیادہ آگے ہے اور ہر فیلڈ میں آئی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں اندر بھی کھلی ہے اس طرح پوری دنیا کے اندر ان کا ایک ڈنکہ بچتا ہے اور ان کے دیکھیں ان کے جو آئی جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سی اوز بھی آئی سی اوز کام کر رہے ہیں تو ہم اگر انڈیا کے ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو آئی کمپیر کریں ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں ان کو ڈسکس تو کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے اتنا کیوں نکل گئے وہ کیونکہ آپ سے بھی میں پوچھوں گا کیونکہ انہوں نے اپنے جو تعلیم ہیں اپنی ٹیکنالوجیز ان پہ فوکس کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرانا سلے بس چلا کے رکھو رٹے مارو پاس ہو انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے کونسپٹ دی ہیں انہوں نے اگر فزیکس کا کوئی ہے یا میت کا ہے تو انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے اگر لیب میں کمپیوٹر کا کوئی ہے تو اے آئی کے طرح انہوں نے ریبورٹس بنا کے بچوں کو دکھایا ہے کہ یہ ایسے بنتے ہیں ایسے کام کرنے تو اس لیے اب ان کی آئی آئی ٹی میں ہزاروں بچے جو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں وہ کوئی عام بچے نہیں ہوتے وہ ایک ٹاپ لیول کے آئی ٹی ماسٹر ہوتے ہیں سی ایس ماسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کے لیے وہ دو دو تین تین سال محنت کرتے ہیں صرف ایڈمیشن لینے کے لیے کیونکہ ان کو پتا اب پھر جب اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ان کا کیریئر بن جاتا ہے وہ خرچہ ان کا وہ افورڈ کرتی ہے یونیورسٹی اس کے بعد وہ جابز بھی ان کو وہی الاؤٹ کرتے ہیں یعنی جو بچہ وہاں سے باہر نکلے گا اسے یہ ٹینشن نہیں کہ مجھے جاب نہیں ملے گی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک نامی یونیورسٹی کا اس کا نامی اتنا بڑا بن چکا ہے کہ وہاں سے بچہ نکلے ہوا کمپنیز خود آتی ہیں اس کو ہائر کرنے کے لیے میں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب بچہ ابھی یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو کمپنیز پہلے سے آ جاتی ہیں کہ یار یہ بچہ ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے تو پہلے سے ان کی جاب جو ہے وہ جب وہاں سے فارغ ہوتے اس سے پہلے ان کی جاب لگ چکی ہوتی جی جاب لگ چکے ہوتی ہیں اور الگ سے ان کو یونیورسٹی سکولرشپس دے رہی ہوتی ہیں ان کو جب آپ یہ بتائیں جب آپ ایک بچے کو انشنی نہیں ہوگی کسی چیز کی پاکٹ منی کی یا کسی چیز کی اخراجات کی جو اس کے جو ضروریات کی چیز ریکوائرمنٹس جتنی بھی ہیں لیپٹاپ کمپیوٹر وہ سب یونیورسٹی پروائیڈ کر رہی ہوگی ان کو تو بچہ پڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا اس کا تو صرف کامی یہی ہوگا وہ تو ٹکنالوجی کو اور بھی زیادہ دل سے ایکسپٹ کرے گا اور اس کے اندر اور بھی زیادہ یعنی ایمپرویمنٹ کرے گا ان کا انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ سارا کا سارا وہ فوکس ہے کہ وہ یعنی کہ ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کہاں پہنچنا ہے کہاں پر جانا یہاں پر تو میں نے دیکھا ہمارے سٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہیں اور پڑھانے والے بھی کنفیوز ہیں کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے ان کو یہ نہیں سمجھا تھی ہم نے پڑھنا کیا ہے ہمارا گول کیا ہے کیریئر کانسلنگ ہوتی ہے یہاں پہ گیا ہوتا ہے جو امیر کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا جو غریب کا بچہ ہے وہ فوج میں چلا جائے گا تو ان کی کیریئر کانسلنگ ہوتی ہے وہ پہلے ہی جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو اس کو جج کر لیتے ہیں ایسے ایسے انہوں نے ایک رومز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے کی جس ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بچہ کس مائنڈ کا ہے جب اس کو پانچ چھے سال میں دس سال تک جج کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اسی فیلڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے آئی ٹی میں اس کا انٹرسٹ ہے تو اس کو آئی ٹی میں لے کے جائیں گے ایسے نہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یہاں پہ جو زیادہ پے کرتی ہے نا جوبز ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جائے بچے کا مائنڈ نہیں دیکھتے کہ بچہ کی در رجحان کی در جانا جاتا ہے ایک کتنے بچے ہیں جو کوئی ڈاکٹر بننا جاتا تھا تو انجینئر میں ٹھوک دیا اس کو جو انجینئر بننا چاہتا تھا یہاں پہ جب ایم یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے پیٹ پالنا ہے جاست تو پھر ملک تو ترقی نہیں کرے گا ایسے اچھا آپ بتائیے پاکستان انڈیا کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں آپ کی نظر میں کیا فرق کیا دونوں میں سر سب سے پہلے ہمارے جو پاکستان کی ہم جو بات کر رہے ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم وہ اچھے نہیں یہ تو پھر آئیٹی کی فیلڈ تو وہی سی ہمارے نیچے ایڈیا کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں ایڈیا نے جو آئیٹی کی جو دور ہے بچھلے پندرہ سالوں سے آئیٹی کی فیلڈ میں بہت آگئے پاکستان نے ابھی دو تین سال ہو گئے آئیٹی کی فیلڈ میں ہر سبجک میں آئیٹی ہے انکلوڈ بھی کیا ہے کہ ہر بچہ جو سی ایس کر رہا ہے یا کوئی آئر سبجک پڑھا رہا ہے آئیٹی انکلوڈ کیا ہے باقی پاکستان ابھی دو تین چار سال ہو گئے آئیٹی انکلوڈ کے باقی تو اس طرح ہے نا اس کی وجہ سے اینڈیا بھی آگئے آئیٹی کی فیلڈ میں بھی تو یہی بات جس ہر انہوں نے بات کی تو ہمارے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر تھے تو ان کے پاس جو ڈیلیگیشن گیا ہے ایک انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں جو ہے نا جو فری لانسر ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے کہ ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کھلوانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو فری لانسنگ کے لیے جو ہے نا ایک لگ سے اکاؤنٹ ذرا ایزی پروسیجر کو ایزی کیا جائے میں اس کے بارے بتاتا ہوں آپ کو فری لانسنگ بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت مشکل سے وہ کوئی بھی کام کر کے دیتے ہیں جو ان کے پاس ٹاسک آتا ہے اب جب ٹاسک آتا ہے نا تو فائیور تقریباً پانچ یا اتنے ڈالر کاٹ لیتا ہے جب ہم اس کو بینک میں ٹراسپر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پی پیل وہ تو انڈیا پی پل ہے ہی نہیں یہاں پہ وہ آنا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں آسکتا وہ اللہ ہی نہیں کر رہے اس ملک کو کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنے جیز کیش میں اس طرح ٹراسپر کرتا ہے بنک اکاؤنٹ میں تو آپ چاہے پانچ ڈالر ٹراسپر کر رہے ہو یا سو ڈالر کر رہے ہو آپ کی فیس تین یا چار ڈالر لگتی ہے یعنی اگر آپ نے ایک ارننگ کی ہے نا پندر ڈیڑھ سو ڈالر تو آپ کے پاس سو ڈالر بچے گا انڈ پہ ٹیکس بھی کر جاتا ہے اور یہ خود بھی دیٹک کرتے ہیں پھر جب ہم اس کو سیل کریں گے سیل آؤٹ کریں گے تو جیز کیش ہو گیا ایزی پیس ہو گیا وہ اپنی مرضی کے ریٹس لگائیں گے یعنی مارکیٹ میں چل رہا ہوگا تین سو کو ڈالر ہے وہ دو سو اسی میں بیچنا ہے تو بیچو نہیں تو نہ بیچو ویسے پڑے اب جب ڈالر مجبوری میں تو بچے کو بیچنا پڑتا ہے تو جب باہر سے ڈالر آتے ہیں تو اتنی فیسے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا بہنت ساری ان کی ہوتی اور وہ پرافٹ سارا وہ لے جاتے ہیں کمپنیز ہیں وہ لے جاتی ہیں میرا بھائی خود فائیور کا کام کرتا ہے ان کے فزکس کے گگیا ہے اس کے پر کام کرتا ہے کوئنٹم فزکس تو اس نے دو سو ڈالر کا ایک آرڈر مطلب کیا اس کے بعد ابھی اس کے اکاؤنٹ میں جسٹ جو بھی ہے ریسیو ہوا ہیں ڈیڑھ سو یعنی اتنے فیسز کٹ کے کافی ہوتے ہیں شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں بٹ یہ جو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ فیسز ہوتی ہیں اب جو انہوں نے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے آئیڈیا دیا ہے لیکن آگے سے آپ نے بات نہیں آپ نے بات نہیں سنی جو انفرمیشن ٹکنولوجی کے منسٹر تھے وہ یہ انہوں نے آگے سے پوچھا یہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے آپ آئیڈیا کریں یہ یہ آپ بھی ہسر ہیں میں بھی ہسر ہوں اس بات پہ کہ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ یہ بات بولے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے منسٹر بنا دیا ہے اس کو آئیٹی منسٹر بنا دیا ہے وہ آکے یہ پوچھ رہا ہے مجھے اس بات کا ویسے پتہ نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں تو یہ بات ویری شاکنگ کہ یہ بات اس نے بولی ہے کیونکہ فری لانسنگ تو ایک بچے کو بھی پتا ہے میرے حال میں اگر چائے والے کو پوچھ لوں میں فری لانسر ہوں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آن لائن کام کر رہا ہے باہت اسے یعنی ٹاسک ویرہ کرتا ہے فائیور ہو گیا گرو ڈاٹ کام ہو گیا کافی ہے سپلیٹ فارم جہاں سے یہ کام کر رہے ہوتا ہے دیکھیں انڈیا کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے جو وہاں کے بہت سارے ایسے سٹیز ہیں جو جن کے اندر جو آئی ٹی سمجھے کہ آئی ٹی کے ہی شہر آباد کیے گئے ہیں جیسے کہ بنگلورو کی اگر بات کریں وہاں پر بہت زیادہ آئی ٹی کے اندر کام ہو رہا ہے جو ڈیلی کے اندر جو ہے ڈیلی کے ساتھ جو باقی ایڈی پیے اسے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں بہت پاکستان کا محدود سا کام ہے اور یہاں پر ایک ایسی بات ہے یہاں پر بہت سارے انسٹیٹوشن جو پرائیویٹلی کھلے بھی ہوئے ہیں یہ سامنے بھی ایک ہے لیکن ان کے پاس میں خود پتا کرنے کیا تھا یہ خود بھی نہیں اتنا بتاتے ہمیں کہ یہ کیا طریقہ کار کیا ہے کیسے پریلانسی کی جاتی ہے کوئی اتنا خاص پاکستانی جو ہیں وہ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں بہت سارا اس پہ کام ہونی کی ضرورت ہے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کو زیادہ میرے خیال میں جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو پرموٹ کریں تاکہ یہ اپنے دیکھیں آپ کو اگر جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اگر فری لانسنگ کے اندر بھی اچھا خاصہ ارننگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ فائیور کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں دو سو ڈالر کا تو آپ کو ملتے ڈیٹھ سو ڈالر ہیں باقی پچاس ڈالر وہ لے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر جو ہماری گورنمنٹ کو سوچنے اور اس پر اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے تو باقی مسئلہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے پاکستان کی لیڈرشپ ہے یا انڈیا کی لیڈرشپ ہے تو وہ سپورٹ کرتی ہے ہر اپنی فیلڈ کو سپورٹ کرتی ہمارے یہاں پر جو بھی منسٹر آتا ہے وہ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ جو سٹوڈنٹ ہے ان کو کیسے ان کی سپورٹ کی جائے ان کو کیسے ان کو بیک اپ کیا جائے تاکہ یہ ملک کے مفید شہری بن سکے تو ایسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ ایسی بھی ہماری آئے گی جیسے وہاں پر نریندر مودی جی کی گورنمنٹ ہے وہ جو سپورٹ کری سٹوڈنٹ کو پاکستان میں بھی ایسی گورنمنٹ آف فیوچر میں یا ابھی اس گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ابھی اس گورنمنٹ کو تو نہیں دیکھ رہا کیونکہ ایک چیز ہے جو تیس سال سے ایک بندہ آ رہا ہے ایک حکومت میں اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا مریم نواز کچھ بہتر کر دے گی مریم نواز کرنے کو تو کر رہی ہے اپنے کوشش کر رہی ہے بٹ آپ نے شاید اس کا ایک ویڈیو وائرل ہو ہے وہ نہیں دیکھا کیا تو وہ انگلیش کا کچھ ہوتا ہے گرامر میں انگلیش کی گرامر میں تو وہ کہتی ہے کہ بچہ کہتا ہے یعنی پوچھتی ہے وہ کیا کر رہے ہو تو بچی کہتی ہے کہ میں کنجنکشن پڑھ رہی ہوں تو کیا کہتی ہے جگرافیا پڑھ رہے ہو اب کنجنکشن آپ کو بولا ہے میں نے آپ کو سمجھ آگے کہ گرامر و ہماری سی ایم ہو کے وہ اگلے بندے کو یہ کہ رہی ہے کہ گرافیا پڑھ رہا کیا کوئی مشورہ پاکستانی اج solem سسٹم کیسے بہتر ہو سکتی 一个 ہم دعا کرسکتے ہیں صرف دعا سے نہیں بہتر گا ایک عمر 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 بن اور ایک ن pani پڑے گا اپنا جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ نبھانی پڑیں گی ہم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک سعودی عرب کی بات بتاتا ہوں میرا دوست ابھی کیونکہ ابھی بات یاد آگئی ہے مجھے وہ عمرہ کر کے آیا تو وہ کوئی چیز لینے لگتے ہیں تو وہ بولتا ہے اگلا کہتا ہے ایک درم ٹھیک ہے ایک ریال اس کی سعودی عرب کی ریال ہے وہ کہتا ہے ایک ریال تو وہ ہوتی پانچ ریال کی ہے ہوتی پانچ ریال کی ہے بٹ جو شاپ والا ہوتا ہے نا اس کی غلطی سے مو سے نکل جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ شاپ کی پر اس کو پانچ ریال میں نہیں بیچتا پھر وہ کہتا ہے میں نے زبان کر دی ہے میرے مو سے جو نکل گیا اب یہی ریٹ ہوگا اب یہی ریٹ ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قوم ترقیوں کرتی ہیں نا وہ ایسی نہیں کرتی انہوں نے سب نے محنت کرنی پڑتی ہے سب نے سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جیسی ریائے ہوگی تو ہمیں صرف حکمران کو حکومت کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور ایز ایک قوم بن کے ہمیں سب محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی قوم بن سکیں آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پہ کٹنے والے اتنے پڑے ہیں کہ آپ جسٹ آپ ایک پینڈ شرٹ میں جا رہے ہو شاپ کی پر پاس خریدنے تو اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ بادی ہے اب وہیں پہ اگر ایک ایسے ہلیے میں جا رہے ہو جس میں آپ پینڈو لگ رہے ہو کوئی اس طرح لگ رہے ہو تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے کیسے اس کو چوری پھیرنی ہے کونسی چوری چلانی ہے اس کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے اس کے بولنے سے اگر وہ اپنی زبان بول رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھے کے علاقے کا ہے یا کہیں کا ہے پنجابی بول رہا ہے تو اس کو تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ یار فیصلہ بادی ہے کوئی ایسے نہ ہو کہ اس کو پتہ ہو اس چیز کا تو ہمیں ایز ایک قوم بن کے محنت کرنی چاہیے اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ حکمران اچھے آئیں حکمران چوز کرنے چاہیے ہمیں میرا آخر میں یہ ہی ہے کہ ایک چیز ہے تیس سال سے آپ ایک حکومت کو دیکھتے آ رہے ہو پھر بار بار آزمانہ پھر بار بار آزمانہ تو یہ کیوں ہے اور آپشن بھی نہیں نا عمران خان ہے عمران خان جیل میں ہے اس نے بھی تین چار سال میں کوئی ایسی کو کار کر رہی نہیں آپ یہ بتائیں ایک چیز ہے ایک بندے نے پندرہ سال حکومت کی ہے اس نے کچھ نہیں کیا سڑکیں بنا دی ہیں ریلوے بنا دی ہیں اس نے تو وہ بھی نہیں بنایا اس نے اس پہ کتنے مسائل رہے چھوڑے یہ ہماری بات نہیں ہے آپ بتائیں کوئی تجویز آپ دینا چاہیں سر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی ہم ہوتھ گریجیویٹ ہو رہے تو جو بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آیا سی ایس والے تو بسکلی سکل پر فکس کرنا چاہیے گریجیویٹ ہم کمپلیٹ کریں گے تو آگے نکری بھی نہیں مل جانی ہے تو ہمیں بند ہے چاہیے کہ سکل پر بھی فکس کریں آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ اتنی دور سے فیصلہ باد میں سٹڈی کے لیے آئے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے فیچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا علاقہ تو ویسے بہت بیک ورڈ ہے وہاں پر تو میرے خیال میں کوئی پڑے لکھے بندے کو کوئی جوب ملتی بھی نہیں ہوگی تو آپ بھی کنفیوز نہیں ہمارے علاقے مصر جو بھی جا بھی آتے ہیں سکل کے حساب سے مل جاتی ہے اگر کرپشن بہت زیادہ آتی ہے اگر چار سکل کی نکری آجاتے یہ چار لاکھ آپ نے پی کرنا ہے پیکتی ہے جاب پتہ ہی نہیں چلتا ہم تیز بھی دے دیتے لیکن اوپر سے جو ہم جو ٹاپ کانڈیڈیٹ تیز پاس کرا دیتے وہ نہیں ہوتے دوسرے کانڈیڈیٹ آتے ہیں جو جس نے نا کرپشن کے حساب سے جو بھی پیمنٹ دیتے وہ ہی آ جاتے تو یہی سسٹم ہے ہمارے جو ادارے نا یہ کرپشن ہتم ہو جائے تو باقی بہتری آ سکتی ہے ہمارے سسٹم بہتا ہے اچھے نہیں شکریہ جی تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی پاکستانی یہ سٹوڈنٹ ہیں ان سے ہم نے جانا کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا وجوہات کیا ہیں کہ پاکستانی جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں اس کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا جیسے کہ انہوں نے بات بھی کی وہ ڈگری تو حاصل کر چکے لیکن اس کو ریکٹورائز نہیں کیا جا رہا دنیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے کام ہونے کی ضرورت ہے ایڈیوکیشن کے جو کریکلم ہے پاکستان کے اندر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر جو جدید جو چیزیں ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے آئی ٹی کے اندر پاکستان پیچھے کیوں ہیں یہ وجوہات جاننے کی ضرورت ہے پاکستانی سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسی حکومت آئے گی کہ جو ان کا بھی کبھی کچھ فیوچر کے بارے میں سوچے گی کہ جو لاکھوں سٹوڈنٹ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی جاب اپورچونٹیز پاکستان کے اندر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسائب ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو بیری بیلی